سپاہ سال آرکہ چارہوزہ دورہ چین آرمی چیف کا پیپلز لیبریشن آرمی ہیڈکوارٹرز پہنچنے پر شاندار اس اقبال گارڈ آف آنر پیش جنرل آسیم منیر کی چینی ہم منصب سے ملاقات سیکیورٹی صورتحال پر بات چین پوجی تعاون کو مزید وسط دینے پر اتفاق دور جانب سے خطے میں امنوں استحکام کے ضرورت پر زور آرمی چیف نے پی ایل اے کے جوانوں کی اوپلیشنل صلاحیتوں کا مظاہرہ بھی دیکھا آئی ایس پی آر وزیراعظم کی زیرے صدارت اتحادی جماعتوں کی مشاورتی بیٹھک فضل رحمان عاصف زرداری آزم نزی تارر اٹرنی جنرل اور دیگر شریک کے جلاس میں تحریک انصاب سے مذاکرات اور پنجاب میں انتخابات کی تاریخ پر غور الیکشن کی تاریخ پر اتفاق رائے کے لیے سپریم کورٹ کی دیگئی محلت کا آج آخری روز ہے بجرعظم نے اتحادیوں اور دوستوں سے مشاورت شروع کر دی پیپلز پارٹی کا رویہ کچھ ہے اور جے یو آئی کا رویہ کچھ ہے ان سب کی خواہش ہے کہ اپنی اپنی لکیر پر ڈٹے رہیں اور ساتھ الیکشن بھی ہوں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا چاہتے ہیں سب مل کر باہنی مشاورت سے انتخابات کی تاریخ تیہ کریں سراج الحق چیپ جسٹس پاکستان عمر اطاب مندیال کا بینچ اچانک ڈی لسٹ کر دیا گیا نوٹفیکیشن جاری تین اپنے بینچ کے سامنے آج بارہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر کیے گئے تھے سپریم کورٹ کے بینچ نوبر دو کے مقدمات کی فہرس پیر منسوخ چیپ جسٹس کے ادم دستیابی کے باعث بینچ کو ڈی لسٹ کیا گیا ترجمان عدالت عزمان مردم شباری کے ریزلٹ ٹھیک نہ کیا گئے تو پارلیمنٹ میں بیٹھے رہنے کا کوئی جواز نہیں جب تک ایک ایک شخص کو نہیں گنا جاتا کسی تاریخ کی طرف نہیں جانا چاہیے صرف بات سننے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا بات مانی بھی جائے مصطفیٰ کمال مخالفین بھاگے نہیں الیکشن میں مقابلہ کریں امران خان کا چالنگ جیزمنی الیکشن میں ایمپائر ساتھ ملا کر بھی ہار گئے نواز شریف برون ملک سے حکم دے رہے ہیں کہ امران خان کو نہ اہل کرے تمام جماعتوں اور ان کی ہینڈلس نے ہماری کوششوں کے باوجود ای وی ایم کو نہیں آنے دیا اوپر بیٹھے چور نظام کو درست نہیں ہونے دیتے تحریک انصاف کے سوا اب کوئی ملک کو ٹھیک نہیں کر سکتا امران خان سدر ممکت چہباز شریف حکومت کو فوری اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں سپریم کورٹ رولز اینڈ پروسیجر بل پر پہلے ہی سٹے آرڈر دے چکی الیکشن کے لیے فنڈ زاری نہ کر کے آئین چکنی کی گئی جو بھی عدلیہ سے ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا کل عدلیہ آئین اور قانون کی فتح ہوگی شیف رشی شنگائی تابن تنظیم کے بزرائے دفاع کا اجلاس ستائیس اور اٹھائیس اپرل کو نئی دلیہ میں شیڈول خواجہ عاصف کی قیادت میں پاکستانی وفت ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کرے گا ترجمان دفتر خارجہ عوام کو پھر چھٹکا دینے کی تیاری بجلی ایک روپیہ سترہ پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان سی سی پی اے نے نیپرا میں درخواست جمع کروادی تین مئی کو سمات قیمت میں اضافہ مارچ کے فیور پرائس ایڈجسمنٹ قیمت میں کیا جائے گا منکی پاکس کے دو کیس سامنے ان پر محکمہ صحت سندھ الڈ صوبے بھر کے اسپتالوں میں منکی پاکس کے لیے الگ وارڈز بنانے کی ادایت منکی پاکس کے علامات پر مریض کو فوری آئیسولیشن وارڈ میں شفٹ کیا جائے نوٹفیکیشن جاری محکمہ صحت قابل پختونخواہ کی جانب سے بھی صوبے بھر کے اسپتالوں میں ہائی الڈ جاری دیگرہ وزیراعلا پنجاب کا ملتان میں چلڈرن اسپتال کا دورہ اسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے توسعی منصوبے کا بھی معاینہ بچوں کے لیے طبی اور دیگر سہولیات کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت توسعی منصوبے کی تکمیل کے لیے تمام وسائل بریکار لائے جائیں محسن نکوی موسیقی موسیقی